آج کی ویڈیو میں ہم آپ سب کو سانس کی بدبو کے متعلق کچھ حیرت انگیز حقائق بتائیں گے اگر آپ کی سانس بدبودار ہے تو یہ کوئی قدرتی وجہ نہیں بلکہ ضرور آپ کے جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے کیونکہ ایک عام اور صحتمند انسان کی سانس بدبودار نہیں ہوتی ہماری سانس ہماری صحت کے متعلق ہر ایک بات بتاتی ہے یہ سب آج ہم آپ سب کو بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نے آنے والے سامین سے گزارش ہیں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب کو ملتی رہیں سانس کی بدبو کی سب سے پہلی وجہ دانتوں کی خرابی ہے بعض اوقات دانت خراب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سانس میں بدبو آتی ہے یہ ایک بہت ہی کامل سی وجہ ہے لیکن اس کے دو پہلو ہیں نمبر ایک بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک یا دو دن تک برش نہیں کر پاتا اگر سانس میں بدبو کی یہی وجہ ہے تو دانت صاف کرنے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی جبکہ دوسرے نمبر پر بعض اوقات لوگ صبح اٹھ کر برش بھی کرتے ہیں لیکن تقریباً چار سے پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد ان کے دانتوں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے ایسی صورت میں آپ کو اپنے دانت ڈاکٹر کو ضرور دکھانے چاہیے کیونکہ بعض اوقات وسوروں میں کہیں کوئی زخم ہوتا ہے اور اس میں پیپ پڑ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مو میں بیکٹیریا بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نزلہ، زکام یا فلو کی وجہ سے بھی بعض اوقات سانس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اگر جسم میں موجود اس طرح کے انفیکشنز کی وجہ سے سانس میں بدبو آ رہی ہو تو جیسے ہی یہ انفیکشنز ختم ہوتے ہیں مثلاً نزلہ، زکام یا فلو وغیرہ جیسی ہی ختم ہوتا ہے تو ایک یا دو دن میں آہستہ آہستہ سانس میں بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے بعض اوقات سانس میں بلکل کسی دھات وغیرہ کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور سانس کے ساتھ ساتھ مو کا ذائقہ بھی بہت حد تک بدل جاتا ہے مو کا ذائقہ اس قدر بدل جاتا ہے کہ انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور جبکہ سانس میں دھات کا ذائقہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہر شخص آپ کے سانس کی بدبو کو محسوس کرنے لگتا ہے تو اس صورت میں آپ سب کو چاہیے کہ فوراں ڈاکٹر سے مشورہ کریں کیونکہ سانس میں دھات جیسی بو بعض اوقات پیٹ کے کسی حصے میں کینسر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر سانس میں آنے والی بدبو گوسیدہ ہو تو اس کی سب سے بڑی وجہ فیپنوں کی گندگی ہے بعض لوگ سگرٹ یا پھر ایسی دوسرے نشے کر کے اپنے فیپنوں کو برباد کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ جب سانس میں ایسی بدبو آنا شروع ہو جائے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے کیونکہ ایسی سانس فیپنوں کے کینسر کی نشاندہی بھی کرتی ہے اس لیے اگر آپ سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو سگرٹ نوشی آج ہی ترک کر دیں اور اگر سگرٹ نوشی نہیں کرتے اور اس کے باوجود بھی آپ کی سانس میں ایسی بدبو آ رہی ہو تو آپ کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے بعض اوقات سانس سے بلکل مچھلی جیسی بدبو آتی ہے ایسی سانس کی وجہ سے موں کا ذائقہ بھی خراب رہنے لگتا ہے ایسی صورت میں بھی ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے کیونکہ سانس میں ایسی بدبو گردوں کی بیماری کی نشاندہی کر دی ہے اگر آپ وقت پر ڈاکٹر سے مل کر مشورہ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا آپ کے گردوں کے مسئلے کی نشاندہی بھی ہو جائے گی اور اس کا علاج بھی شروع ہو جائے گا جبکہ دوسری طرف آپ کی سانس بھی بہتر ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی ہے گی